اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ انسی پی سی آر نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خیتوں سے کہا ہے کہ وہ سرکار کے ذریعے امداد یافتہ اور منظور شدہ ان سبھی مدارس کی جاج کرائے جو غیر مسلم طلابہ کو داخلہ دے رہے ہیں نیشنل کمیشن فار پوٹیکشن آف چائل کے صدر پریانک نے سبھی چیف سیکریٹریوں کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ غیر مسلم کمیونٹی کے بچے سرکار کے ذریعے امداد یافتہ اور منظور شدہ مدارس میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کمیشن کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایسے بچوں کو کچھ ریاستے اور مرکز کے زیر انتظام خطے وظیفے بھی دے رہے ہیں کمیشن نے کہا کہ پتا چلا ہے کہ جو مدارس سرکار کے ذریعے امداد یافتہ ہیں یا منظور شدہ ہے وہ بچوں کو مذہبی اور کچھ حد تک رسمی تعلیم یعنی دونوں طرح کی تعلیم دے رہے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ کمیشن اپنی طاقت کے استعمال کرتے ہوئے سفارش کرتا ہے کہ آپ کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں غیر مسلم بچوں کو داخلہ دینے والے سرکار کے ذریعے امداد یافتہ اور منظور شدہ سبھی مدارس کی تفصیل سے جاج کرائی جائے چیف سیکریٹریوں کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ واضح طور پر آئین کے آرٹیکل 28 کے خلاف ہونے کے ساتھ اس کی خلاف فرضی بھی ہے یہ تعلیمی اداروں کو والدین کی اجازت کے بغیر کسی مذہبی تعلیم میں حصہ لینے کے لئے بچوں کو پابند کرنے سے منع کرتا ہے کمیشن نے کہا کہ ادارے کے طور پر مدارس اصل طور پر بچوں کو مذہبی تعلیم پرہم کرنے کے لئے ذمہ دار ہے اسی وجہ سے جو مدارس سرکار کی انداد پر چلتی ہے وہ ہوشیاری سے کام لے ناظرین وہی دستی طرف جامیت الشیخ حسین احمد المدنی دیبن سے یہ خبر موصل ہوئی کہ جامیت الشیخ کے محتمی مولانا مزمیل علی صاحب کے بڑے بھائی جناب اقدس علی صاحب علالت کے بعد اپنی آبائی وطن میں اس دار فانی سے رحلت پرما گئے ہیں جی ہاں ناظرین ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا فرماوے کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرماوے اواللوحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرماوے آمین یا رب العالمين